سردی کے موسم میں گلاب کے پودے پر بہت ہی بہترین پھول آتے ہیں لیکن جیسے جیسے گرمی کا موسم اسٹارٹ ہوتا ہے گلاب کے پودے پر پھول آنا کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ پھول کا سائج بھی چھوٹا ہو جاتا ہے یہاں تا تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی رینی سیجن اسٹارٹ ہوتا ہے بارس کے موسم میں گلاب کے پودے کی حالت ہرا ہو جاتی ہے گلاب کے پودے پر ترہ ترہ کی بیماریاں اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں جس سے دیرے دیرے گلاب کا پودے خراب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں رینی سیجن میں اپنے گلاب کے پودے کو ہیلتھی دیکھنا بیماریاں سے بچا کر کے رکھنا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں اس کے علاوہ آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو فریح ضرور کرنے جس سے کی حرانہ والا ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچیں اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں زیادہ بارس ہونے کی وجہ سے آپ کے گلاب کے پودے کی حالت ہمارے اس گلاب کے پودے کی طرح ہو سکتی ہے مطلب آپ کے گلاب کے پودے کی پتیوں پر کالے پیلے دھبے پڑ سکتے ہیں اس ٹیم یعنی کہ ٹہنیا بھی کالی پڑ سکتے ہیں ان سبی کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے جس کو ہم فنگس کہتے ہیں فنگس کی وجہ سے آپ کے پودے کی حالت کچھ اس طریقے کی ہو جاتی ہے فنگس نمی کی وجہ سے پھیلتا ہے اور بارس کے موسم میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ساتھ گھنٹے سے زیادہ آپ کے پودے کی پتیوں پر نمی نہ رہے کافی دیکھ بھال کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے پودے پر فنگس لگ چکا ہے تو جو بھی پودے کی پتیاں انفیکٹیڈ ہیں ان پتیوں کو آپ کاٹ دیں اس کے علاوہ جو بھی اسٹیم انفیکٹیڈ ہے ان اسٹیم کو بھی کاٹ دیں اور کاٹنے کے بعد میں گارڈن سے دور فیک دیں یا پھر ان کو جلا دیں اگر آپ ان کو دور نہیں فیکیں گے آس پاس فیک دیں گے تو آپ کے جو بھی ہیلتھی پودے ہیں ان پر بھی فنگس لگنے کی چانس ہوتے ہیں تو چلی سب سے پہلے ہم جو بھی انفیکٹیڈ پتیاں ہیں ہمارے پودے پر یا پھر جو بھی اسٹیم انفیکٹیڈ ہے ان سبی کو کاٹ لیتے ہیں لیکن کاٹنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا دھیان لگنا چاہیے چلیے دیکھتے ہیں گلاب کے بیمار قودے کی انفیکٹڈ پتیاں یا پھر انفیکٹڈ ٹھینیوں کو کاٹنے کے لیے آپ جو بھی ٹول یوچ کریں گے کٹر یا پھر دوسرا کوئی بھی اس کو آپ استعمال کرنے سے پہلے اچھے ساپ کر لیں کسی بھی ہائیڈروجن پیروکسائٹ سے یا ڈیٹول سے سیبلون سے یا پھر سپریٹ سے کٹر یا پھر دوسرے ٹول کو ساپ کر لینا اس لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم کٹر سے یا پھر دوسرے کسی بھی ٹول سے سبی پودھوں کی کٹائی چھڑائی کرتے رہتے ہیں اگر ہم اس کو استعمال کرنے سے پہلے ساپ نہیں کریں گے تو اس پر جو بھی فنگاز یا پھر دوسری کوئی بیماری لگے ہوگی وہ اس کے دوارہ ہمارے ہیلتھی پودھوں پر بھی پہنچ جائے گی تو اس کو ساپ کر لینا ضروری ہوتا ہے تو چلی ہم اس کو ساپ کرنے کے لیے یہ سیبلون کا استعمال کر رہے ہیں اس کو اچھے ساپ کرنے کے بعد میں پودھے کی کٹائی چھڑائی کریں گے گلاب کے پودھے کی کٹائی چھڑائی کا جو صحیح سمیں ہوتا ہے وہ لاٹ اکٹوبر سے لے کر کے لاٹ فروری تک کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے گلاب کے پودھے پر فنگز لگ چکا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی کٹائی چھڑائی کر سکتے ہیں لیکن کٹائی چھٹائی کرنے کے بعد میں یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان لکھنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے کٹائی چھٹائی کر دی ہے اس کے بعد میں اپنے فنگی سائٹ کا استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کے گلاب کے پودے کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے جہاں سے آپ نے پودے کی ٹہنیوں کو کاٹا ہوگا وہاں سے فنگس پورے پودے میں پھیل سکتا ہے تو اس لیے کٹائی چھٹائی کے بعد میں فنگی سائٹ کا استعمال ضرور کریں لیکن اگر آپ کے پاس فنگی سائٹ نہیں ہے یا پھر آپ فنگی سائٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہلتی کا پیشٹ بنا کر کے جہاں سے آپ نے کٹ کیا ہے بہا پر جرور لگا دیں اس سے آپ کے پودے کی ٹہنیوں کے اندر فنگس پھیلنے کی چانس کافی کم ہو جاتے ہیں گلاب کے پودے سے بیمار پتیوں کو اور بیمار ٹہنیوں کو ہٹانے کے بعد میں جو دوسرا جروری کام کرنا ہے وہ ملچنگ کا کرنا ہے رینی سیجن میں گلاب کے گملوں میں پانی کافی سمیتہ ٹھہرا رہتا ہے جس سے گلاب کی جڑوں میں فنگس لگنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں گلاب کی جڑوں میں فنگس نہ لگے گملے میں پانی نہ ٹھہر ہے اس کے لئے جو آپ ملچنگ کریں گے وہ یا تو ہیٹ کو ٹکڑو کی کریں گے یا پھر بجری کی ملچنگ کریں گے ملچنگ کرنے سے گلاب کے گملوں میں پانی نہیں رکے گا ملچنگ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات کا یہ بھی دھیان رکھیں کوئی انفیٹڈ پتی یا پھر سوکی پتی یا پھر انبائنٹڈ پودے تو آپ کے گملے میں نہیں ہیں اگر انبائنٹڈ پودے یا بیمار پتیاں یا سوکی پتیاں ہیں تو اس سب ہی کو ہٹا دیں اگر آپ ان کو نہیں ہٹائیں گے تو آپ کے پودے کی جڑوں میں فنگس لگنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں پر بیمار پتی یا پھر سوکی پتی یا انبائنٹڈ پودوں کو ہٹا دیا ہے اب ہٹانے کے بعد میں ملچنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم ہلکی پھلکی مٹی کی گڑائی کریں گے مٹی کی گڑائی کرنے کے بعد ہی ملچنگ کریں گے مٹی کی گڑائی کرنے کے بعد میں ملچنگ کرنے کا فائدہ یہ رہے گا کہ مٹی ساپٹ رہے گی لیکن اگر ہم ڈائیٹ ایسی ملچنگ کر دیں گے تو مٹی کافی زیادہ ہارڈ ہو جائے گی جسے جڑوں کو ساتھ لینے میں دکت آئے گی تو چلیے ہم نے ہلکی پھلکی گڑائی کر دی ہے اب بجری کی ملچنگ کر لیتے ہیں ملچنگ کرنے کے بعد میں اب باری آتی ہے ہمیں فرٹی لائر دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو گلاب کے پودے کے رئیے گرمی کے موسم میں یا برسات کے موسم میں سبھی طریقے کا فرٹی لائر نہیں دینا چاہیے گرمی کے موسم میں اور برسات کے موسم میں کچھ خاص فرٹی لائر ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں برسات کے مہینے میں جو آپ کو فرٹی لائر استعمال کرنے ہیں وہ یہ دو فرٹی لائر استعمال کرنے ہیں اور ان دونوں کو ایک ہی ساتھ استعمال کرنا ہوگا یہ ہے دوستو فیس فرٹی لائر جو کی پورے طریقے سے اورگینک فرٹی لائر ہے اس کے انداز سارے جروری پوسط توجہ ہیں جو کہ آپ کے گلاب کے پودے کے لئے چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ پودے کو ہیلتی بنانے کے لئے گرین بنانے کے لیے آپ کو ایپسوم سولٹ یعنی کہ میگنیسوم سلپیٹ کا بھی استعمال کرنا ہوگا اس کے استعمال کرنے سے آپ کے پودے کی جو پتی آئیں گی ان پتیوں کا کلار بلکل گرین رہے گا ہیلتھی رہے گا اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے سے پھول زیادہ آنے کے بھی چانس ہوتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں ان دونوں فرٹی لائجر کو ہمیں گلاب کے پودے میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہوگا گلاب کے پودے کی مٹی میں یہ دونوں فرٹی لائجر استعمال کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے اس جب میں دو لیٹر پانی لیا ہوا ہے دو لیٹر پانی میں پانچ ایمل فرٹی لائجر کو اچھے سے گھول لیں گے پانچ ایمل فرٹی لائجر کو پانی میں گھولنے کے بعد میں ایپسوم سولٹ یعنی کہ میگنیسوم سلپیٹ کے بھی دو چمچ اس پانی میں گھول لیں گے اس پانی میں اگر آپ چاہیں تو جو فنگی سائیڈ ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ایمل ایک لٹر پانی کے حساب سے فنگی سائٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ جروری ہے جس سے کہ آپ کے پودے کی جڑوں میں فنگس نہ لگے اس اسپری بوتل میں ایک لٹر پانی ہے ایک لٹر پانی میں ہم نے پانچ ایمل نیم وائل کو گھول لیا ہے اگر آپ کے پاس فنگی سائٹ ہے تو آپ فنگی سائٹ کو گھول لیں اس کے علاوہ ہم اس پانی میں ایپسوم سالٹ کا ایک چمچ اچھے سے گھول لیں گے اور گھولنے کے بعد میں پودے کی پتیوں پر اسپری کریں گے اسپری کرنے سے آپ کے پودے کی پتیاں گرین اور ہیلتھی رہے گی اس کے علاوہ بیماری بھی دور رہے گی بارس کے موسم میں اس طریقے سے گلاب کے پودے کی دیکھوال کر کے گلاب کے پودے کو سوکنے سے بچا سکتے ہیں آج کی اس بیڈیو میں بتائیے یہ ساری جانکیری یہ فرٹی لائجر آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں یا پھر رشتہ دار کوئی ساتھ شیئر کریں اگر یہ ویڈیو پسند نہیں آتی ہے تو ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں تو چلی چلتے ہیں پھر گلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے